بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا عالی کا وصحابہ کا یا حمیب اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بعد یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے مکمل رابطہ حیات بنایا اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے توصل سے ہم تک پہنچا ہے حتیٰ کہ ہمیں خدا بھی مصطفیٰ کریم کے تفیل ملا اور قرآن بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ملا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر توحید کو بیانت فرمایا تو اپنے پیارے محبوب کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محکم دیا کل ہو باللہ ہو آخد اے محبوب آپ فرما دیجئے کل آپ فرما دیجئے ہو اللہ ہوا حد وہ اللہ ایک ہے معلوم ہوا توصل مصطفیٰ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ خدا ملتا ہے نہ قرآن ملتا ہے نہ دین ملتا ہے اگر دین ملا ایمان ملا قرآن ملا اسلام ملا اگر اللہ ملا تو توصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اب اللہ تعالی نے بھئی الفاظ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا دین اللہ کا ہے لیکن ذریعہ و وسیلہ محبوب ہے خدا ہے اللہ تعالی نے فرمایا قول اے محبوب فرما دیجئے تعالو آؤ اطلو ما حراما رباکم میں تم پر تلاوت کروں اطلو ما حراما ربوکم جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام کیا اطلو ما حراما ربوکم وہ باتیں میں تلاوت کرتا ہوں قرآن کے ذریعے اللہ تعالی کا حکم ہے اور میں تلاوت کر کے تمہیں بتا رہا ہوں اطلو ما تلاوت کرتا ہوں ما حراما ربوکم جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام کیا نمبر ایک فرمایا اللہ تشرفو بہی شایع کسی کو اللہ کا شریک نہ بناو اللہ وحدہ لا شریک ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اچھا سلوک کرو یعنی ان کے عزت کو بجا لاؤ وَلَا تَقْتُلُوْ اَوْلَادَكُمْ بِنْ اِبْلَاد اور بال کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل بد کرو نَحْنُوْ نَرْزُكُمْ وَإِيَّهُمْ میں ہوں تمہیں رزق دینے والا وَإِيَّهُمْ اور تمہاری اولاد کو رزق دینے والا بھی میں اللہ ہوں اور پھر فرمایا وَلَا تَقْرَمُ الْفَوَاحِشَةَ مَا زُوَحَرَا مِنْهَا وَمَا بَطَنْ اور بے حیائی کے کاموں کے ساتھ مت جانا مَا زُوَحَرَا وہ زہری طور پر بے حیائی ہو وَمَا بَطَنْ اور چھپی ہوئی بے حیائی ہو میں روک رہا ہوں اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ بے حیائی سے بچوں مَا زَوَحَرَا مِنْهَا خَوَوْ زَاہِرُ وَمَا بَطَنْ چھپی ہوئی بے حیائی ہو بچوں کیونکہ اللہ تعالی سب چیز کو دیکھ رہا ہے وہ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورَ ہے وہ اِنَّهُوْ حُوَسْسَمِعُ الْبَصِیرَ ہے کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہ نہیں ہے اس لئے فرمایا بَلَا تَقْرَبُ الْفَوَائِ شَا مَا زَوَحَرَا مِنْهَا وَمَا بَطَنْ اور بے یہی کے کاموں سے بچ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں بَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّبَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقْ اور کسی کو نا حق قتل مت کرو مگر یہ اور بات ہے کہ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ کے تاہت قصاص کے حساب میں اگر کسی کو قتل کیا جائے وہ اور بات ہے وَغَرْنَا اللَّهُ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی ہے اور مائی الفاظ فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّبَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقْ اور کسی کو نا حق قتل نہ کرو بگر ساتھ حق کے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو قاتل ہے تو اس کو تو قتل کر سکتے ہو اس کو تو سزا دی جا سکتی ہے لیکن کسی نے گناہ کو قتل بات کرو کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور قاتل کی سزا جہنم ہے پھر فرمایا اَذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَاكِلُونَ ان باتوں کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوْ مَالِ الْجَتِيبِ اِلَّا بِاللَّةِ هِيَا اَحْسَنُ اور مالِ جَتِيمت کے قریب مت جاؤ یتیم کا مال مت کھاؤ ہے یا احسن مگر آسن طریقے سے آسن طریقہ یہ ہے کہ اس کو شراکت کاروبار میں اس کو شریک کرو اس کو مناسب نفع دو حتی جب لوگا اشدہ حتیٰ کہ جب وہ یتیم بچہ مالک ہو جائے تو اس کا مال اس کو لوٹا دو وَأَوْفُ الْقَهْلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْتِ اور ناب طول کے نظام کو صحیح رکھو اور ناب طول کے بارے میں یومِ معاشر حساب ہوگا فَمِيَّا مَلْبِثْكَالَ ذْرَةٍ خَيْرِيَرَا وَمِيَّا مَلْبِثْكَالَ ذْرَةٍ شَرِيَرَا ذْرَا ذْرَا کا حساب ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محموب یہ میری عیتن پڑھ کر سنا دو اور لوگوں کو بتا دو وَأَوْفُ الْقَهْلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْتِ ناب طول کو انصاف کے ساتھ نمتایا کرو لَا مُکَلِّفُ نَفْسَ إِلَّا مُسْعَحَا اللہ تعالیٰ کسی جی کو کسی جان کو تقریف نہیں دیتا مگر جتنی اس کی مست ہو انسان کھڑے ہو کر بھی نباز پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے لیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے اگر مریض ہے تو روزے نہیں رکھ سکتا تو بعد میں بھی عیادہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی پیدا فرما دی ہے اے محموب یہ میرے آحکام پڑھ کر سنا دو لَا نُكَلِّفُ نَفْسَ إِلَّا مُسْعَحَا اللہ تعالیٰ کسی جی کو تقریف نہیں دیتا جس کو برداشت نہ کر سکتا ہو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُو وَلَاوْ قَانَا ذَا قُرْبَا اور جس وقت بات کیا کرو یا کو فیصلہ کیا کرو فَعْدِلُو عدل کے ساتھ کیا کرو وَلَاوْ قَانَا ذَا قُرْبَا اگر وہ فیصلہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو لیکن تم نے حق بات کرنی ہے اگر تمہیں عادل بنایا گیا ہے تمہیں منصف بنایا گیا ہے تو پھر عدل کی بات کرو وَبِعَدِللَّهِ اَوْفُ اللہ کے ساتھ وعدوں کو پورا کرو اللہ کے ساتھ عید کو نبھاؤ اگر اللہ کا عید نبھاؤگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی عید نبھائے گا وَبِعَدِللَّهِ اَوْفُ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو جو نظر مرتے ہو وہ پورا کیا کرو ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُو دوسری دفعہ اللہ تعالی نے فرمایا میں رب تمہیں وسیعت کرتا ہوں تاکہ تم وسیعت حاصل کرو اور سبق حاصل کرو پھر احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں آسا مبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسا مبارک سے اپنے ہاتھ مبارک سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کو کھیچا اور جب اس لکیر کو کھیچا تو اللہ تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑی وَأَنَّا هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا وَأَلْفَتَّهِ مُجْ مُحَمَّدْ مُصْتَفَىٰ نبی آخر زمان کا یہ سیدھا راستہ ہے اس راستے کی پیرنی کرو اس راستے پر چلو اس راستے کی تقلید کرو معلوم ہوا کہ جو ہم پانچ گانا نباز میں اللہ تعالیٰ سے سیرات مانتے ہیں اہدِ نصیرات والمستقیب اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا وہ سیدھا راستہ امام الانبیاء کا ہے وہ سیدھا راستہ شہداء کا ہے وہ سیدھا راستہ اولیاء کا ہے وہ سیدھا راستہ انبیاء علیہ السلام کا ہے وہ سیدھا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور وہ سیدھا راستہ خود اللہ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اللہ کا راستہ ہے تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسا مبارک سے لکیر کھینچی اور اس ایتِ مقدسہ کو پڑھا تلاوت فرمایا صحابہ کرام کے سامنے وَأَنَّا هَذَا سْفِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّعَبِئُوا یہ مجھ محمد کا سیدھا راستہ ہے اس کی پیر بھی کرو وَلَا تَتَّعَبِئُوا سُو بُولَا فَتَفَرَّقَبِكُمْ حَن سَبِيلِ اللہ کے راستے اور رسول اللہ کے راستے سے ہٹ کر جو راستہ اکتیار کروگے وہ گمراہی کا راستہ ہے وہ حق سے تمہیں ہٹا دے گا ذالکم وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ تو ان آیاتِ بینات سے ثابت ہوا قرآنِ پاک مکمل ذابطہ حیات ہے ہم قرآنِ پاک کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور قرآن سمجھانے والا اور دین بتانے والا اللہ تعالیٰ سے ملانے والا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کے توسل اور آپ کے واسطہ اور ذریعہ سے اللہ سے ملنا قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے اس لیے ایک کلمہ گو کو خیال رکھنا چاہیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر اللہ کے بعد اس کے محبوب کا مقام ہے لیکن خدا ایمان اسلام قرآن احکام اسلامی احکام قرآنی اللہ کے محبوب کے توسل کے بغیر نہیں مل سکتے صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی حالِ کواہ صحابِ کواہ یا حبیب اللہ صلی اللہ